نمسکار دوستو ڈی کے چھوڑی ہم ڈیزائن میں آپ کا پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں آپ جانتے ہی ہے میرے نام ڈی کے لونکر ہے اور میں آپ کے لئے نئے نئے پلانس نئے نئے ڈیزائنس اس چانب پر لاتے رہتا ہوں تو آل بھی آپ کے لئے ایک چوڑا سا اور بڑی ایسا پلان لائے ہو جس کا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھوں گا پلان کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر سکرین پر جو ہے ہمارے آپس کے نمبر ہے اگر آپ کو بھی پلان کی یا ڈیزائن کی ضرورت ہے تو آپ ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا تو اٹس اپ کر سکتے ہیں لیکن ہم جو بھی سرویت دیتے ہیں اس کے نومنال چارجز ہوتے ہیں وہ چارجز جو آپ کو آن لائن پی کرنا پڑتے ہیں تو دیکھیں یہ پلان جو ہے کلان کے لئے بنایا گیا تھا کلان کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنایا گیا تھا ڈیزائرمنٹ کا 30 feet by 40 feet کا plot کا سائز ہے اور یہ plot جو ہے ساؤت پیسگ ہے مطلب main road جو ہمارا ساؤت پیس میں ہے مطلب ڈکشندشا میں ہے ٹھیک ہے تو باستو کی حساب سے ہم نے یہ پلان اس living room کا ڈور جو ہے اس پیس میں کیا ہے مطلب پورپ کی طرف کیا ہے 40 feet جو ہے length ہے 30 feet جو ہے width ہے اور یہ جو سیڈ میں road ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم entry کریں گے ہے یہاں پہ ہمارا main gate رہے گا اس plot میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ایک road ہے ہمارے plot میں اور باقی یہ تینوں سائیڈ ہے تینوں سائیڈ میں دوسروں کے plots ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ventilation کے لئے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک open duct رکھا گیا ہے پیچے سائیڈ میں یہاں پر بھی لگ بگ two feet seven inch کی جگہ چھوڑی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں واشیرے چھوڑا گیا اور فرنٹ میں parking کے لئے جگہ چھوڑی گئی ہے تو دیکھیں main gate two feet سے ہم انٹری کریں گے یہاں پر parking کے لئے جگہ ملتی ہے ہمیں آہ لگ بگ width میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک دیکھیں گے تو 14 feet two inch کی ہے اور یہ سو ورنڈے سے ورنڈا چھوڑ کے آپ دیکھ سکیں گے دیکھیں گے تو لگ بگ 10 feet one inch کا ہے اور length میں آپ دیکھ سکتے 12 feet six inch کا ہے ٹھیک ہے یہ جو wall ہے یہ client کی requirement کے حساب سے بنائے گئی ہے اگر آپ یہ wall cancel کر دیتے ہیں اور یہ staircase تو یہ staircase کے نیچے تک ہماری car park ہو سکتی ہے مطلب ہمارا three feet سے car parking کے لئے جگہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہ client کی requirement تھی کہ یہاں پہ ان کو wall چاہیے تھی اس لئے یہاں پہ کیونکہ design کی حساب سے ان کو wall چاہیے تھی تو یہاں پہ ہم نے design wall دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہماری stair start ہوتی ہے اور یہاں سے u turn کر کے ہم پر پہنچ جاتے تو یہ stairs جو ہے اوپر چل جاتی ہے تو اس کی نیچے ہم car park کر سکتے ٹھیک ہے مطلب یہاں تک car park کر سکتے اس کے بعد میں یہاں پر ہم نے four feet کی جگہ چھوڑی ہے یہاں پہ چھوٹا سی plants وغیر لگا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم ہم نے stairs دیا ہے یہ step چڑے کی اس ورانڈے پہ پہنچ جائیں گے یہاں سے انٹر کریں گے اس living room میں اگر یہ wall cancel کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہم اوپر کی منزل پر بھی جا سکتے دیکھیں یہ ورانڈہ ہے continue کیا جائے گا اور یہاں سے ہم اوپر کی منزل پر جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا door رہے گا تو یہ clan کی requirement کی حساب سے ان کو اندر سے چاہیے تھی city تو یہاں سے اندر سے بھی کی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو باہر سے بھی use کر سکتے ہیں staircase کی اس landing کے نیچے سے ہم entry کریں گے یہاں پہ ہمارا چینل گٹ رہے گا یہ چینل گٹ open کر کے ہم اس سیڈ میں پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے living room دیا ہے 12 feet by 14 feet کا اس living room کا size ہے 12 feet by 14 feet کا کافی بڑیا size ہے ایک بڑا سا window یہاں پہ دیا ہے اور ایک چھوٹا سا window آپ اس side سے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ہم نے ایک toilet اور یہاں پہ bathroom دیا ہے جو ہم generally living room سے use کر سکتے ہیں kitchen سے بھی use کر سکتے ہیں اور اس bedroom سے بھی اور اس bedroom سے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کسی کی privacy disturb نے ہوتی اس toilet bathroom کو use کرتے ہوئے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے kitchen دیا ہے kitchen کا size جو ہے میں ہمیں مل رہا ہے لگ بک 9 feet by 11 feet 6 inch کا ہے مطلب 9 feet by 11 feet change کا اور اسے ایک door دیا ہے اس side میں اس واشریہ کو use کرنے کے لیے اور ایک window جو ہے یہاں پہ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں kitchen سے بھی ہم اوپر کی منزل پر جا سکتے ہیں یہاں سے ہماری stairs start ہوتی ہے اور یوں turn کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں باہر سے بھی جانا ہے تو باہر سے بھی ہم اس landing کے نیچے سے آ جائیں گے اور یہاں سے اوپر چل جائیں گے ٹھیک ہے بعد میں چلتے ہیں اس bedroom کی طرف دیکھیں یہاں پر ہم نے bedroom دیا ہے 11 feet by 10 feet 8 inch کا اس bedroom کا size ہے مطلب 11 feet by 10 feet 8 inch کا اور اس bedroom کو پچک سائیڈ میں ایک window دیا ہے اور ایک door دیا ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ہم نے ground floor پر use کریں گے balcony کے طور پر اور اوپر کی منزل پر ہم یہاں پہ slab نے ڈالیں گے open to sky رہیں گے ventilation کے لیے ٹھیک ہے ہے کیونکہ پیچھیک سائیڈ میں ہمارا plot نہیں ہے اور اس جو ڈکٹ ہے اس کا فائدہ اس سائیڈ میں اس master bedroom کو بھی ہو رہا ہے یہاں پر بھی ایک window دیا گا ہے جس سے اس master bedroom کو بھی ventilation مل رہا ہے دیکھیں یہ جو ہے یہاں سے entry ہوگی اس master bedroom کی 10 feet 4 inch by 13 feet 9 inch کا اس master bedroom کا size ہے مطلب 10 feet 4 inch by 13 feet 9 inch کا اسے ایک attached to your bathroom بھی دیا گا ہے اور ایک window جو ہے یہاں پہ دیا ہے دو windows کی وجہ سے cross ventilation جو ہے کافی بڑھی جارے گا تو دیکھیں اس ٹائپ میں یہ 30 feet by 40 feet کا ساؤت پیسنگ ہاؤس پلان ہم نے client کے requirement کے حساب سے client کے لیے بنایا گیا تھا آشا کرتے ہو کہ plan جو ہے آپ کو detail میں سمجھ میں اور پسند بھی آئے اسی پرکار کے plans اور designs ہم online دیتے ہیں اگر آپ کو بھی plan کیا design کی ضرورت ہے تو ہم نے آپ کو contact number دکھائے تھے ان contact number پر آپ call یا workshop کر سکتے ہیں تو اس ویڈو کو دیکھنے کے لیے آپ نے جا آپ کا قیمتی سمجھ دیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد تو اب ایک لئے اتنا ہی ملتے ہیں نشوڑے میں ملتے ہیں ملتے ہیں